مطلب وہ امام کیسا جس کے غصے کو شام سے آیا ہوا ہے کہ شامی کنٹرول کرے یہ کیسا مومن ہے کہتے ہیں مولانا تھوڑی چنگی دیں اس کو مطلب میری چابی میرے ہاتھ میں نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں کوئی یہاں چنگی دیتا ہے کوئی یہاں سے چنگی دیتا ہے تو کیسا مومن ہے تیرا اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کوئی تجھے گالی دے رہا ہے تیری عزت کوئی کم ہو رہی ہے کسی کے گالی دینے سے وہ اپنے آمال کم کر رہا ہے جن کو غصے پر کنٹرول نہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ حیوان ہیں پھر تجھ میں اور شہر میں تجھ میں اور کتے میں کیا فرق ہے وہ بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا لیکن اگر اس کی تربیت کرو تو وہ بھی اپنے غصے پر کنٹرول پا لیتا ہے تو کیسا انسان ہے جو تربیت نہیں پا رہا تیرا مقام حیوانیوں سے بلند تھا مولانا نے فرمایا اسے پانی پلا پریشان ہو گیا میں گانیاں دے رہا ہوں اور یہ مجھے پانی پلا رہے ہیں صحابی اٹھا پانی دیا پانی پیا ہاپ رہا تھا تھکا ہوا تھا مو سے جھاگ نکل رہی تھی اتنا مولانی کو اس نے برا بلہ کا بغض امیر المومنین اس کے وجود میں تھا امام آگے بڑے کہا مسلمان بھائی یہ بتاؤ رہنے کے لئے کوئی جگہ ہے نہیں ہے تو علی تیرے لئے بندوز کرے کوئی مقروض تو نہیں ہو قرضہ تو نہیں مانگنے آئے پیسوں کی ضرورت ہے تو علی تجھے پیسے دے لمبے سفر سے آئے ہو بوک تو نہیں لگی کہیں لگی ہے تو کہوں تیرے لئے سفرہ لگائیں علی تجھے کھانا کھیلا ہے جب اس نے یہ عالم دیکھا میں نے اتنی کالیاں نہیں یہ کھانا پوچھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہیں مقروض تو نہیں ہو پوچھ رہے ہیں کوئی گھر تو رہنے کے لئے جگہ ہے تو نہیں ہے فوراں علی ابن ابی طالب کی قدموں پہ گر گیا کہا علی میں نے شام میں جو پروپیکنڈا آپ کے خلاف سنا تھا آپ کے اخلاق نے سارے پروپیکنڈے کو ختم کر دیا میں نے جو سنا تھا یہاں وہ علی نہیں دیکھ رہا میں نے جو سنا تھا یہاں وہ اخلاق نہیں دیکھ رہا کہ یا علی میں تو آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں مولا تب ہی اپنے اصحاب کو دیکھتے کہتے ہیں اگر علی بھی غصہ کرتے کیا ہو نہ تھا یہ وہی بغض لے کر یہاں سے چلا جاتا تب ہی فرماتے ہمارے لئے باعث زینت بننا کبھی باعث زلت نہ بننا کردار تیرا ایسا ہو رفتار تیری ایسے ہو جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو اپنی طرف کیا کرو اٹریک نیت اٹریک کرنے کی نہ ہو نیت یہ ہو مجھے ہم شکل علیب نے ابھی طالب بننا ہے محمد و اجل ف اخلاق اہل وعید میں خود کو ڈھالنا ہے تب منزل و رابطو پہ آوگے صرف نماز نہیں پڑھنی اسبرو و سابرو دو صبر کے بعد پہلا صبر میں نے بتایا واجبات مہرمات جس جوان میں غیرت نہیں وہ واللہ انسان نہیں ہیں جس خاتون میں حیاء نہیں عفت نہیں وہ انسان نہیں ہیں جو چند کوڑیوں کے لئے اپنی چادر کو پھینک دے ایک مسلم خاتون کی نشانی چادر پہننا ہے اپنے ہجاب کے خیال کرنا ہے فلسفہ ہجاب کو سمجھنا ہے آج لوگوں کو فلسفہ ہجاب نہیں پتا بارہا کہہ رہا ہوں پاکستان کیسا بھی ہے لیکن ہزار ہاں ویسٹرن کنٹریز سے بہتر ہے یہاں دو چیزیں تیری بچتی ہیں ایک حیاء بچتا ہے دوسری غیرت بچتی ہے ان کنٹریز میں مال تو ملے گا دولت میں ملے گی لیکن تیرا حیاء اور تیری غیرت بائی ٹائم ختم ہو جائے گی حدیث معصومی نا شیطان پہلے ایک تیر مارتا ہے پھر دوسرا تیر مارتا ہے تین تیر بھی کسی حیوان کو بھی لگے نا حیوان گر جاتا ہے انسان کہاں بچ سکتا ہے اس کے تیروں سے موسیقی موسیقی